بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ الیکٹرو پوزٹیوٹی آر مٹیلک کریکٹر ہے ہم نے چپٹر نمبر ایٹ سٹارٹ کیا تھا آج اس کا دوسرا لیکچر ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ الیکٹرو پوزٹیوٹی کیا ہے کل بھی ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ یہ میٹل کی ایک خاص پراپٹی ہے یعنی اگر کوئی ایٹم اپنا الیکٹرون لوز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو ہم کہتے ہیں یہ الیکٹرو پوزٹیو ہے جب وہ الیکٹرون لوز کرتا ہے تو اس کے اوپر پوزٹیو چار جاتا ہے جب پوزٹیو چار جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیٹائن بن گیا تو آج ہم دیکھیں گے یہ کیٹائن بننے کا پروسس کس طرح ہوتا ہے اور یہ پریادک ٹیبل میں اس کا کیا ٹرینڈ بنتا ہے کیا یہ پیریڈ میں انکریز ہوتا ہے یا ڈیکریز ہوتا ہے گروپ میں اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے سب سے پہلے ڈیفنیشن دیکھتے ہیں جی الیکٹرو پوزٹیو کریکٹر بھی سے کہتے ہیں یا مٹیلک کریکٹر بھی کہتے ہیں پیپر میں آجائے جی دیفائن مٹیلک کریکٹر تو بھی یہی آنسن لکھنا ہے اگر آجائے دیفائن الیکٹرو پوزٹیو کریکٹر تو بھی یہی لکھنا ہے میٹلز ہیف تینڈنسی ٹو لوز دیر ویلنس الیکٹرون میٹیل کی یہ خاصیت ہوتی ہے وہ اپنے ویلنس الیکٹرون ویلنس الیکٹرون کون سے ہوتے ہیں آخری شیل والی الیکٹرون جیسے ہمارے پاس یہ سوڈیم کا میٹل ایٹم ہے اس کا یہ جو آخری والا شیل ہے اس کو ہم کہیں گے جی ویلنس شیل اور اس کے اندر جو موجود الیکٹرون ہوتے ہیں ان کو کیا کہیں گے ویلنس الیکٹرون ان کو کیا بولیں گے ویلنس الیکٹرون تو کہتا جی مٹلز have the tendency to lose their ویلنس الیکٹرون ہوتی ہے یہ پراپٹی ہے ان کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے آخری شیل کے الیکٹرون کو آسانی کے ساتھ لوس کر دیتے ہیں دس پراپٹی آمیٹل میٹل کی یہ جو خاصیت ہے اس چیز کو ہم الیکٹرو پوزٹیوٹی کا نام دے دیتے ہیں آر متیلک ریکٹر یا اس کو متیلک ریکٹر بھی کہا سکتے ہیں کیا پراپٹی ہے جی کہ اب ویلس الیکٹرون کو لوس کرنا اس کارڈ متیلک ریکٹر آر الیکٹرو پوزٹیو کریکٹر ویلنسی آف میٹر کوئی میٹل ایٹم جتنے الیکٹرون لوس کرے گا وہی اس کی ویلنسی بن جاتی ہے مثال کے طور پر سوڈیم اگر ایک الیکٹرون لوس کرے گا تو اس کی ویلنسی کیا ہوگی اگر زنک دو الیکٹرون لوس کرے گا تو اس کی ویلنسی کیا ہو جائے گی اسی کو آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں سوڈیم ایٹم کین لوس ون الیکٹرون ٹو فارم پوزٹیو آئین ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس سوڈیم ایٹم ہے اس کے ویلنس شیل میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے وہی یہ الیکٹرون لوس کر دے گا اور اس کے پر کون سا چارج آجے گا پوزٹیو آب چونکہ پوزٹیو آن چارج آیا ہے اس لیے اس کی ویلنسی کیا ہوگی ون سو دا ویلنسی آف سوڈیم میٹل از ون اگر دو الیکٹرون لوس کرتا تو کیا ویلنسی ہو جاتی ٹو ایک اور ایزمپل دیکھتے ہیں زینک میٹل کین لوس ٹو الیکٹرون فرام ایٹس ویلنس شیل جو زینک میٹل ہے وہ اپنے آخری شیل سے اپنے ویلنس شیل سے دو الیکٹرون لوس کر سکتی ہے تو دو الیکٹرون لوس کر سکتی ہے تو اس کی ویلنسی کتنی ہو جائے گی ٹو فار ایزمپل یہ زینک ہے یہ اپنے ویلنس شیل سے دو الیکٹرون لوس کر دو کرے گی تو اس کے پر اکر ٹو پوزٹیو چارج آجے گی کیا چارج آجے گا اب اس کی ویلنسی کیا ہوگی اسی طرح الیمینیم ہے اس کے اندر تینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ویلنس شل سے تین الیکٹرون لوز کر سکتی اس کی ویلنسی کیا بن جائے گی تو یہاں ہمیں ایک نئی بات کا یہ پتا چلا کہ میٹل کی جو ویلنسی ہے ان کے لاؤس آف الیکٹرون پر ڈیپینڈ کرتی کوئی میٹل جتنے الیکٹرون لوز کر سکتی ہے وہی اس کی ویلنسی بنتی جائے گی فارک زیمپل سوڈیم نے ایک الیکٹرون لوز کیا ویلنسی ون زنک نے دو الیکٹرون لوز کیا ویلنسی ایلیمینیم تین الیکٹرون لوز کرے گا تو ویلنسی کتنی ہو جائے گی نیکس ایج اس کے ٹرنڈز ٹرنڈز سے مراد کہ ہماری جو پریادک ٹیبل ہوتی ہے اس کے اندر پیریڈ میں اور گروپ کے اندر ان کا کیا بیہیویر ہے تو ہم دیکھتے ہیں ٹرنڈن پہلے گروپ میں دیکھتے ہیں الیکٹرو پوزٹیو کریکٹر انکریزز ڈاؤن دا گروپ گروپ میں ٹاپ سے باٹم کی طرف آتے ہوئے پریادک ٹیبل میں الیکٹرو پوزٹیو کریکٹر کیا ہوتا ہے انکریز ہوتا ہے یعنی ان کے الیکٹرون لوز کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے بکاز ریزن کس وجہ سے سائز آف ایٹم انکریز بکاز ایٹم کا سائز بڑھتا جاتا ہے کیسے ہمارے پاس ہائیڈوجین ہوتا ہے اس کے پاس صرف ایک شیل ہوتا ہے اس کے بعد ہائیڈوجین کے پاس کیا آتا ہے لیتھیم آتا ہے اس کے پاس دو شیل ہوتے ہیں اس کے پاس سوڈیم آ جاتا ہے اس کے پاس کتنے شیل ہو جاتے ہیں تین اس کے پاس پوٹیشیم آئے گا تو اس کے پاس ایک دو تین اور چار شیل یعنی جیسے جیسے آپ پریادک ٹیبل میں ٹاپ سے باٹم کی طرف آتے جائیں گے ایٹم کا سائز بڑھتا جاتا ہے ہر نئے ایلیمنٹ کے ساتھ ایک نئے شیل کا اضافہ ہو جاتا ہے ٹاپ سے باٹم آتے ہوئے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہائیڈوجین ہے چلو وہ تو بیٹل نہیں اس کو شامل نہ کریں لیتھیم سوڈیم پٹاشیم رویڈیم سیزیم فرانشیم جیسے جیسے ٹاپ سے نیچے کی طرف آتے جائیں گے ایٹم کا سائز پہلے ہیڈجن کا اتنا ہے پھر لیتھیم کہتنا ہو جائے گا سوڈیم کہتنا پٹاشیم کہتنا رویڈیم کہتنا سیزیم کہتنا فرانشیم ایٹم کا سائز بڑھتا جائے گا ایٹم کے سائز بڑھنے سے جتنا ایٹم کا سائز بڑھے گا اتنا ویلس شیل کے الیکٹرون کا لوجز ہونا آسان ہو جائے گا تو اس لئے گروپ میں ٹاپ سے باٹم الیکٹر پوسٹیو کریکٹر انکریز ہوتا ہے کیونکہ سائز جس کا انکریز ہو رہا ہے جتنا size increase ہوگا اتنا metallic character یا electropositive character بھی increase ہوگا اس کی reason آگے جا کے دوبارہ ہم discuss کریں گے for example کہتا ہے lithium metal is less electropositive than sodium lithium جو ہے sodium سے less electropositive ہے جو کہ also less electropositive than potassium وہ potassium سے زیادہ less electropositive یعنی lithium sodium potassium rubidium سب جو ہے ایک دوسرے سے less electropositive ہوتے جائے گی نیسٹ ہے جو ہمارے پاس ٹرینڈ ان پیریڈ الیکٹرو پوزٹیو کریکٹر ڈیکریزز لو جی الیکٹرو پوزٹیو کریکٹر اس میں کیا ہوا تھا گروپ میں اچھا یہاں جو ٹرینڈ جو ہوتا ہے عمومن جو ہے اپوزٹ ہوتا ہے اگر ایک چیز گروپ میں انکریز ہو رہی ہے تو لازمی بات ہے وہ پیریڈ میں جا کر کیا جاتی ہے ڈیکریز اگر کوئی ڈیکریز ہو رہے تو انکریز سوائے شیلڈنگ ایفیکٹ کے وہاں پیریڈ میں ایفیکٹ سیم رہتا ہے الیکٹرو پوزٹیو کریکٹر ڈیکریزز اینا پیریڈ کہاں سے فرام لیفٹ ٹو رائٹ یہ بات یاد رکھئے جب آپ نے پیریڈ کا ذکر کرنا ہے تو فرام لیفٹ ٹو رائٹ لکھنا ہے اور جب گروپ کی بات کرنی ہے تو پھر ٹاپ ٹو باٹم لکھیں یا ٹو دا ڈاؤن یا اپڑ جو بھی ہے پیریڈ میں نیوکلیر چارج بڑھنے سے ایفیکٹیو نیوکلیر چارج کے بڑھنے سے ایٹم کا سائز ریڈیوس ہو جاتا ہے پیریڈ میں اگر ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف جائیں تو آہستہ آہستہ ایٹم کا سائز کم ہوتا جاتا ہے جب ایٹم کا سائز کم ہوگا تو نیوکلیر جو زیادہ طاقت کے ساتھ ویلنس الیکٹرانز کو اپنی طرف کھینچے گا وہاں سے الیکٹران لوز کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گا تو الیکٹرو پوزیٹوٹی کریکٹر جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے انہا پیریڈ فرام لیفٹ ٹو رائٹ ایٹمینز کہتا ہے ایلیمنٹس ایڈا سٹارٹ آف دا پیریڈ اور مور مٹیلک جو پیریڈ کے سٹارٹ میں ہوتے ہیں وہ زیادہ مٹیلک ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس لیتھیم ہے سوڈیم ہے پٹاشیم ہے ریبیڈیم ہے یا مگنیشیم ہے سیزیم ہے سٹرانشیم ہے جو سٹارٹ آف دا پیریڈی ٹیبل میں یعنی لیفٹ سائیڈ سے وہ زیادہ مٹیلک ہے ایسے چلتے جائیں چلتے جائیں انڈ تک پہنچیں جب ہیلوجن تک پہنچیں یا نوبل گیس تک پہنچیں وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں اترا ہاں جا کے ہمارا مٹیلک کریکٹر لیس ہو جاتا ہے یعنی وہ نان میٹل سٹارٹ ہو جاتے ہیں جیسے ہمارا ہیلوجن ہے فلورین ہے کلورین ہے برومین ہے آئیوڈین ہے اسٹرٹین ہے وہ نان میٹل سٹارٹ میں مٹیلک کریکٹر زیادہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے آپ لیفٹ سے رائٹ کی طرف چلتے جاتے ہیں وہ کم ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف موک کرتے جائیں گے یہ کم ہوتا جائے گے ہم ٹرینڈز کی بات کر رہے تھے اگر ہم پریوڈک ٹیبل میں دیکھیں ہم نے اب یہ پڑھا ہے جو ہمارا مٹیلک کریکٹر ہے گروپ میں یہ گروپ ہے ہمارے پاس ٹاپ سے باٹم ہیڈیون لیتھیم سوڈیوم پٹاشیوم رویڈیوم سیزیوم فرانشیوم ٹاپ سے باٹم کی طرف آئیں گے تو ایٹم کا سائز بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے ایٹم کا سائز بڑھے گا تو ایفیکٹیو نکلیو چارج کم ہو جائے گا ایفیکٹیو نکلیو چارج کم ہوگا تو ویلنس چیل کے الیکٹرون کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے اس لیے جو ہماری ایونیزیشن انرجی ہے وہ انکریز ہوتی جاتی ہے اچھا اسی طرح پیریڈ میں لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتے ہوئے لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتے ہوئے ایٹم کا سائز کیا تو جاتا ہے کام ہوتا جاتا ہے جتنا کام ہوتا جائے گا اتنا اس کا مطلب ہے ایفیکٹیو نکلیو چارج زیادہ ہو جائے گا ویلنس چیل کے الیکٹرونوں کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا تو وہاں پیریڈ میں کیا ہوتا ہے جو ہمارا ٹرینڈ ہے پیریادک ٹیبل کا یعنی وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گا پیریڈ فرام لیفٹ ٹو رائٹ کس وجہ سے کہ ایفیکٹیو نکلیو چارج کے انکریز ہونے کی وجہ سے اور سائز کے ڈیکریز ہونے کی وجہ سے یہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس سیکنڈ پیریڈ ہے لیتھیم بریلیم بوران کاربن نائٹروجن اور اسی طرح سوڈیم مگنیشیم اچھا دوسری بات ہم نے اس میں یہ پڑھی کہ جو آپ کی پیریادک ٹیبل کا پیریڈ کا سٹارٹ ہے یہاں پر مٹیلک کریکٹر زیادہ ہوگا لیکن جیسے جیسے ایدھر جاتے جاتے ہیں یہ ایٹم کا سائز کم ہوتا جاتا ہے تو یہ پھر میٹل کریکٹر ختم ہو جاتا ہے پھر نان مٹیلک کریکٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی الیکٹرون لوس کرنے کے بجائے گین کرنے والے آنے لگ جاتے ہیں اس کو ذرا ریموب کر لیں نیکس اسی ٹاپک سے ایک ریلیشن شیپ پر ریلیٹڈ ہے کہ جی what is ionization energy and the electro positivity کہ electro positivity and ionization energy ان کے دریمیان میں ایک ریلیشن شیپ ہم نے study کرنا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں جی electro positivity and ionization energy sometimes اس پہ بھی examiner دے سکتا ہے write a note on the relationship between the electro positivity and the ionization energy electro positive character depend upon the ionization energy کہتے ہیں جو electro positive character ہوتا ہے actually یہ depend کرتا ہے کس کی اوپر ionization energy پہ اور ionization energy depends upon the size ionization energy کس پہ بیس کرتی ہے atom کے size پہ and اس کے ساتھ nuclear charge of the atom کہتا ہے جو electro positive character ہے وہ ionization energy پہ depend کرتا ہے ionization energy کس پہ depend کرتی ہے atom کے size اور nuclear charge پہ small size جو atom ہوتے ہیں with high nuclear charge جو چھوٹے size والے atom ہوتے ہیں ان کا nuclear charge زیادہ ہوتا ہے ان کا nuclear charge کیا ہوتا ہے جی؟ small size atom with high nuclear charge have high ionization energy value ان کی ionization energy value بھی زیادہ ہوگی کیسے؟ دیکھیں جو ionization energy ہے کیا چیز؟ the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from balanced shell of an isolated gases atom کیا آپ کے پاس کوئی الہیدہ سے gacy atom ہے اس کے balance shell سے اپنے electron نکال 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 لے جو آپ کو انرجی درکار ہے ionization energy کہلاتی ہے اچھا جب ایٹم کا size چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا size کا مطلب یہ ہے جیسے یہ ہے نکال لے اچھا نکال لے اپنے الیکٹرون کو اپنی طرف کھینچ کے رکھتا ہے اس کے قریب قریب رہ جائے نہیں اسی چیز کو ہم نکال charge یا effective نکال charge نکال charge نکال pull یہ ایک چیز کے تین نام ہے کیا ہے یہ وہ power وہ طاقت جس سے کیونکہ نیوکلیس کے اوپر ہوتا ہے positive charge نیوکلیس کے اوپر positive charge الیکٹرون کے اوپر کیا جی نیوکلیس اس اٹریکشن وہ force جس کی وجہ سے وہ اپنے ویلنس شیل کے الیکٹرون کو اپنی طرف کھینچ کے رکھتا ہے جیس نیوکلیر چارج یا نیوکلیر پل یا نیوکلیر force اب جتنا ایٹم کا سائز چھوٹا ہوگا اتنے اس کے الیکٹرون قریب ہوں گے وہ ان کو زیادہ طاقت کے ساتھ کھینچ کے رکھے گی مثال کے طور پر میں سامنے یہ بچہ بیٹھا میں اسے کافی مانگو کہ مجھے کافی دے دیں یا بھوک دے دیں یہ میرے قریب ہے تو میں اسے لے سکتا ہوں اس کے مقابلے میں ایک بچہ وہ لاسٹ میں بیٹھا ہے نہ تو میری بات سن سکتا ہے نہ میں اس کوئی مطلب کیا ہے وہ الیکٹرون لوس کرنے کی صلاحیت کم رکھیں گے and metallic that is the reason alkaline metal have largest size alkaline metal size large and the lowest ionic energy in the respect of period period کے اندر alkaline metals atom size کم ہوتا جاتا ہے جب کم ہوگا تو ionic energy کیا ہو جائے گی زیادہ اچھا ionic energy زیادہ ہوگی تو metallic character less ہوگا کیسے بھلا جتنا nucleus مضبوطی کے ساتھ اپنے valence electron کو جکڑے ہوئے ہوگا اتنا electron نکالنا مشکل ہو جائے جب مشکل ہوگا اس کے اندر کم electron نکلیں گے کم electron نکلنے کا مطلب ہے کم metallic character less electropositive therefore for they have the highest metallic character اس لئے ان کا metallic character زیادہ ہو جاتا ہے for example a comparison of sodium and magnesium metal is given below the understanding اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں ایک comparison دیا گیا ہے ایک sodium کا atom دیا گیا ایک magnesium کا دیا گیا اگر ہم دیکھیں تو اس کا atom size ہے 186 پیکو میٹر ہے sodium کا اور جو ہمارے پاس magnesium ہے اس کا 160 پیکو میٹر ہے اور اگر ہم آئینیشن انرجی کی بات کریں تو سوڈیم کی 496 کلو جول پر مول ہے آئینیشن انرجی یعنی اس کے والس سے الیکٹرون نکالنے کی جو طاقت جب کہ magnesium میں آپ کو 738 کلو جول جتنا ایفیکٹیو نکلو چارج زیادہ ہوگا اتنی اس کو زیادہ انرجی دے کے الیکٹرون نکالا جا سکے اب دیکھیں ایٹم کا سائز چھوٹا ہوگیا کتنی انرجی چاہیے ایک الیکٹرون نکالنے کے لیے 738 جب کہ یہاں پر ایٹم کا سائز بڑا تھا اور کتنی انرجی لگی الیکٹرون نکالنے کو جتنا ایٹم کا سائز بڑا ہوگا اتنی اس کی انرجی کم ہوگی دیکھیں یہاں کم انرجی ہے اس کے وہی الیکٹرون ہے اگر آپ سوڈیم کے ویلنس شیل سے نکالیں تو آپ کو 496 کلو جول انرجی لگانی پڑے گی پر مول وہی الیکٹرون اگر آپ مگنیشم کے لاز شیل سے نکالیں تو آپ کو 730 کلو جول انرجی لگانی بڑے گی ایک مول میں اب یہاں ایٹم کا سائز 186 پی کلومیٹر تھا اس میں کتنا تھا 160 تو یہ ایک مین ڈیفرنس ہے دونوں میں اچھا یہ مگنیشم کا ایک الیکٹرون آپ نے نکالا سپوز یہ مگنیشم ہے ہم نے ایک الیکٹرون اس کا لوس ہوا تو کتنی انرجی لگی جی 730 اگر آپ اسی مگنیشم آئین سے یہ یونی پاس مگنیشم آئین آگیا ہے اس میں سے اگر ایک اور الیکٹرون نکال لیں تو دوسرا الیکٹرون نکالیں گے تو آپ کو 150 لگانی پڑے گی سیکنڈ آئین نیزی نیز ہمیشہ زیادہ ہوتی پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی کے ویلنس سیل سے پہلا الیکٹرون نکالتے ہیں اگر آپ کسی کے ویلنس سیل سے دوسرا الیکٹرون نکالنے جاتے ہیں اسی سے پہلا نکالا ہوا ہے آپ کو زیادہ نجی دینی پڑے گی اس کو کہتے سیکنڈ آئین نیز نیز سوال یہ آجتا ہے کہ ہمیشہ جو سیکنڈ کی زیادہ ہوتی ریزن کیا آپ دیکھیں یہاں جو مگریشے میں اس کا ایک الیکٹرون لوس ہوا اب ٹوٹل اس کے پاس دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ اس کے پاس بارہ الیکٹرون تھے اور اس کو جو اٹریکٹ کر رہے تھے وہ کیا تھے بارہ پروٹون تھے پوزیٹیو چار جب ایک الیکٹرون کم ہو گیا اب پروٹون وہی بارہ ہی ہیں لیکن الیکٹرون کتنے رہ گئے گیارہ پہلے بارہ کو بارہ لوگ کھینچ رہے کی ویلنس سیل کے الیکٹرون کو کھینچ رہ گی تاکت پہلے وہ دو الیکٹرون کو کھینچ رہا تھا اب ایک کو کھینچ رہا اب میں نے دو ہاتھوں سے دو پندوق کو پکڑا ہوا ایک چھوٹ کے بھاگ جائیں مجھ سے تو دوسرے کو زیادہ مضبوط ہی آئے گا اب اس کو کھینچ رہ اب میں اس کو زیادہ مضبوط پکڑ لوں بکاز اب میں نے پہلے ایک ہاتھ سے پکڑ لی اب اس کو چھوڑوانا زیادہ مشکل تھا تو اسی طرح جب دوسرا الیکٹرون نکال لیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ پروٹان بارہ ہیں اس کو کھینچنے والے بارہ لوگ ہیں جو کھینچے جا رہے ہیں وہ کتنے گیا رہے ہیں اس لئے زیادہ انرجی لگانی پڑے گی سو کہتا فرس ایرنشن نرجی مگریشم جو ہائی ہے بٹ سیکنڈ ایرنشن نرجی جو ہے مگریشم اگر دیکھیں پہلے ایرنشن نرجی کتنی ہے سی مگریشم آئین مگریشم آئین سے اب سیکنڈ الیکٹرون نکالنا زیادہ مشکل ہو جائے کیوں نیوکلر چارج اٹریک دا ریمین الیکٹرون سٹرانگلی اب جو نیوکلیس جو بچے ہو الیکٹرون ان کو زیادہ سٹرانگلی اپنے آپ کو اٹریکٹ کر رہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کامان بندہ کوئی چیز اٹھا کے لے گیا اب وہ چور دوبارہ آئے چوری کر رہے اور گارڈ آپ سو رہا ہوگا اب ایکٹر بیٹھا ہوگا اگر دوبارہ وہ چیز اٹھانے آتا ہے تو گارڈ اس کو چھوڑ دے گا اب گارڈ زیادہ ایکٹر ایکٹرانگلی اسی طرح نیوکلیس آئین ڈیگریز اس اٹریکشن کی وجہ سے جب دیکھیں اٹریکشن وہ زیادہ طاقت کھینچے گا تو ایٹم کا سائز کیا جائے گا کم ہو جائے سائز آئین جو ڈیگریز ہو جائے جو ہیں آئی 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 کون سی جو فرسٹ گروپ والی جیسے لیتیم ہے سوڈیم ہے پوتاشیم ہے رو بی ڈیم ہے سیزیم ہے فرانچیم ہے اینڈ سو آن جی کسی کا کوئی سوال جی مسٹر کاسم اینی کوسٹن جی کاسم کا کوسٹن ہے کہ جی جی جیسے ہمارے پاس سوڈیم تھا سوڈیم نے ایک الیکٹرون لوز کیا اب اس کے پاس تھے 281 تھے اور جب ایک الیکٹرون لوز ہو گیا تو یہ 28 رہ گیا اب یہ جو اس کی جو الیکٹرونی کنفیگریشن ہے یہ نوبل گیسز جیسی ہو گئی کس جیسی ہو گی یعنی نیون جیسی ہو گی تو کیا اب اس سوڈیم کے جو آئین ہے جو این اے پولسٹر بنا ہوا ہے کیا اس میں سے جو فردر الیکٹرون نکالنا آسان ہے اب چونکہ وہ نوبل گیسز کے لیول پہ آ گیا ہے اب وہ سٹیبلائز ہو گیا ہے اب اگر آپ اسے الیکٹرون فردر نکالتے بھی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نکالنا مشکل لگ نکالیں گے تو آپ کو بہت زیادہ انرجی دینی پڑے گی آدروائز وہ الیکٹرون نکالنا اتنا آسان نہیں ہے جیسے آپ نے مگریشن سے نکال لیا تھا یا الیمینیم سے نکال لیا تھا جی کوئی اور کوئیس ہے مسٹر فیضان جیسے کہ مگریشن کے ویلن شیل میں دو الیکٹرون ہوتے ہیں یہ وہی سوال سے ملتا جولتا ہے کہ اگر سوڈیم کے دیکھیں آپ کا جو الیکٹرو پوزٹیو کریکٹر ہے ڈیپینڈ اپان دا ویلنس الیکٹرون ویلنس الیکٹرون میں اگر ایک الیکٹرون ہے تو وہ فرسٹر ایرنشن انرجی اسی سے آپ نے دوسرا الیکٹرون نکالا سیکڈ ایرنشن انرجی تیسرا نکالا الیمینیم کی صورت میں تھرڈ ایرنشن انرجی لیکن جب وہ ویلنس الو الیکٹرون ختم ہو گئے آگے تو پھر وہ الیکٹرون لوز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی بھائی وہ تو نوبل گیس بن چکا ہے ہیلیم نیان آرگان کرپٹان زینان ریڈان وہ اس جیسی اس کے پاس صلاحیت آ جاتی ہے پھر وہ الیکٹرون لوز نہیں کرتا اچھا یہ جو پہلے سنے الیکٹرون لوز کیے ہیں سٹیبلیٹی کے لیے تو کیے ہیں اپنے گھر کو سٹیبل کرنے کے لیے کیے ہیں اپنے آکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے کیے ہیں اگر پھر بھی وہ کسی کو الیکٹرون دیتا ہے تو پھر تو پھر اس کا پورا شہرازہ بکھر جائے گا جی ایڈی ایڈر کوسٹین اٹس ہوکر جی تینکیو جزاکم اللہ خیر واسنے فیل جزا